سلام علیکم گائز آج میں ریویو لے کر حاضر ہوں یہاں پر کراؤنٹ کی جانب سے آنے والے ایک بہت سپر ڈوپر موڈل کے ریلیٹڈ اس موڈل کے حوالے سے ہم سپیکس دیکھیں گے فیچرز دیکھیں گے اور مجھ سے بہت ساتھ پوچھا جارہا تھا کہ اس بائک کے ریلیٹڈ ایک اچھی سی ویڈیو بنا دیں تاکہ ہم اس کو کمپیریجنل نہیں دے سکیں کہ ہمیں ہونڈا کی بائک لینے چاہیے یا پھر یہ بائک چوز کرنا چاہیے تو یہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے لے کر آ چکا ہوں ڈیڈیکیٹڈ جس میں ہم اس کے سپیکس فیچرز کی بات کریں گے اور آورال ایکسپیرینس کی بات کریں گے ساتھ ساتھ ریجنس ٹو بائک یعنی کی ایڈوانٹیجز کی بات کریں گے اور ڈیس اڈوانٹیج کیونکہ ہر بائک میں کہیں اگریں فلاؤز ضرور ہوتے ہیں تو فلاؤز کے اوپر بھی بات کی جائے گی تاکہ آپ کو ڈسیئن کرنے میں آسانی ہو سکے اور تھوڑا ساتھ ساتھ میں آپ کو ٹچ ہونڈا سیڈی سیونٹی کے ساتھ بھی دیتا جاؤں گا تاکہ اگر آپ ہونڈا سیڈی سیونٹی کے مقابلے میں اس کو دیکھ رہے ہیں تو چیزیں آپ کو کلیر ہو سکیں سب سے پہلے جو سب سے میجر چیز ہے اس کے اندر وہ اس کے خوبصورت سے گرافکس ہیں جو کمپنی نے انٹریوز کر رہے ہیں جو انٹائرلی ڈیفرنٹ ہیں مارکیٹ میں آنے والی دوسری بائک سے پاکستان کے جو بائکس آ رہی ہیں وہ آپ کو نورملی اسی سٹکچر میں نظر آتی ہیں سیڈی سیونٹی کے اندر جو تھوڑا سا لک ہے وہ یہاں پر کراؤن نے چینج کیا ہے جو میجر لی چینج نظر آیا وہ اس کے گرافکس میں آپ ملائزہ کر سکتے ہیں یہاں پر کراؤن کا مونوگرام نظر آ جاتا ہے نیچے جو گرافکس دیئے گئے ہیں یہ کلر کمبینیشن بہت اچھا یوز کیا گیا ہے وائٹ بلیک اور گرین کا گلیر میں سی آر بھی لکھا مل جاتا ہے اور جبکہ ٹاپے کی سائیڈ پہ جب آپ آتے ہیں تو گولڈ کلر میں سی آر سیونٹی لکھا ہوا مل جاتا ہے اگر اس گرافکس کا بتاتے چلوں تو آپ کو تھوڑی تھوڑی یاد ہونڈا کے سی جی وانٹو فائیو ایس سی یعنی کے سپیشل ایڈیشن کی ضرور دلاتے ہیں جبکہ ہمیں ہونڈا کے مقابلے میں کمپیرزنگ دیکھیں تو گرافکس یہ بہت شاندار ہیں اگر یہاں پر بات کر لی جائے شاکس کی تو شاکس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ہونڈا سیڈی سیونٹی والے شاکس مل جاتے ہیں اور ریئر سائیڈ پہ آلائی ویلز دیئے گئے ہیں جبکہ ہونڈا سیڈی سیونٹی میں آلائی ویل اپشن نہیں دی گئے فرنٹ سائیڈ پہ جب آپ آتے ہیں تو فرنٹ میں بھی یہاں پر آلائی ویل دے دیئے گئے ہیں آلدھو ڈسپری ایک جیسی اپشن مسنگ ہے ہونڈا میں آپ کو سٹیل آپ کو آلائی ویلز نہ فرنٹ پہ ملتے ہیں اور نہ ہی ریئر سائیڈ پہ ملتے ہیں انجن کے وہ چیک کر لیا جائے تو انجن آپ دیکھ سکتے ہیں سیونٹی ایٹ کی ڈسپریسمنٹ کے ساتھ آ رہا ہے جبکہ ہونڈا آپ کو سیونٹی ٹو کی ڈسپریسمنٹ دے رہا ہے تو دیفنیٹلی بات ہے یہاں پر کراؤن کی پرفارمس بہتر رہنے والی ہے اس کے اندر یہ بلیک کوٹیٹ سے اس کا کوری بھی کیا گیا ہے ہونڈا اس طرح کا کوئی کوریج آپ کو پروائیڈ نہیں کرتا بہت یہاں پر آپ کو بلیک کوٹیٹ مل جاتی ہے تاکہ آپ کا انجن کافی تک سیف رہے اور باقی چیزوں سے محفوظ رہا سکے انجن کی فینشنگ آپ ملائزہ کر سکتے ہیں میں یہاں پر یہ کومنٹ ضرور کروں گا کہ اس کی جو انجن کی فینشنگ ہے وہ کافی حد تک ہونڈا کو کمپیٹ کرتی ہے اور آپ دیکھ کر دیفنیٹلی جو آپ ضرور کر سکتے ہیں کافی اچھی فینشنگ پروائیڈ کی گئی ہے میٹر سائٹ پہ آجیں تو یہاں پر دو میٹر دیئے گئے یہ پہلی سیونٹی ہے جس کے اندر دو میٹر ملتے ہیں سپیڈو میٹر پلس آرپی ایم میٹر کوئی سیونٹی آپ کو اس طرح کے دو میٹر سے پروائیڈ نہیں کر رہی یہاں پر جو ہے وہ پہلی بار کاؤنڈ نے اس کے اندر انٹرڈویس کر رہا ہے ایک تو میٹر کا ڈزائن کافی ڈیفرنٹ ہے راؤنڈ شیپ گول شیپ میں دے دیا گیا ایک سائٹ پہ سپیڈو میٹر آرپی ایم میٹر سینٹر میں گراؤن کا مونو گرام اور انڈیکیٹر کی اپشنز بہت اچھا یہاں پر میٹر ڈزائن کیا گیا ہے اور ہونڈا بلکل بھی اس کو کمپیڈ نہیں کرتا اسمبلی سائٹ پہ آجیں تو اسمبلی سیمیلر مل جائے گی بٹرائیس اسمبلی میں آپ کو ایک سرپ سٹارٹ کو اپشن اور سمبلی کی جو گریپ وغیرہ وہ کافی اچھی دی گئی ہے چینج نظر آئی ہمیں تو یہ مجھے کافی ایڈوانٹیج لگا سیٹ کی بات کر لی جائے تو سیٹس یہاں پر ہونڈا کی طرح یہ بھی کافی کمفرٹیبل سیٹس پروائیڈ کر رہے ہیں بیک لائٹ کی بات کر لی جائے بیک انڈیکیٹر کی بات کر لی جائے تو یہ سیمپل ہونڈا والی آپ کو وہی سیمیلر بیک دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے اندر ایک چیز اور جو کی ایڈ آن کی گئی ہے کمپنی کی جانب سے آپ کو آلائی ویل کے ساتھ سیلف سٹارٹ آپشن بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں سیلف سٹارٹ ماشین آپ دیکھ سکتے ہیں سکنین پر تو وہ بھی انڈین کے ساتھ ریچ کر دی گئی ہے اس کے اندر مزید بات کر لی جائے تو آپ لوگوں کو بتا دے چلوں کہ اس کے اندر جو فنکشنلٹی ہے وہ بہت اچھی دے دی گئی ہے بہت سارے ہمیں فنکشنلٹ نظر آتی ہیں ایک تو فرنٹ کی ہیڈ لائٹ راؤن شیپ میں دیتی گئی ہے وہ کافی خوبصورت لگتی ہے جبکہ ہونڈا میں ہمیں ایسی کوئی لائٹ نہیں دیکھنے کو ملتی ہم سالوں سے وہی چکور والی جو ہے وہ لائٹ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو میجر چین نظر آیا ہے ڈول میٹرز دے دی گئے جو کہ ہمیں سیونٹی میں پہلے کا بھی نظر نہیں آئے اس کے گرافکس بہت دچی بنائے گئے بہت کیچی بنائے گئے جو ابھی تک ہمیں ہونڈا میں جو ہے وہ اس طرح کے گرافکس نظر نہیں آئے ہونڈا جو اپنے ٹاپ اینڈ برینڈز یعنی کہ سی جی بان ٹو فائیو ایسی سپیشل ایڈیشن جیسے مورڈلز میں دے رہا ہے وہ گرافکس ہمیں یہاں پر یہ کمپنی لگ کر دی ہیں جو بہت ہی اچھی چیز ہے ساتھ ساتھ آلائی ویلز کی اپشن جو کہ ہمیں ہونڈا میں ابھی تک بڑے بڑی بائکس میں بھی یعنی کہ سی جی بان ٹو فائیو جیسی بائکس میں بھی میسنگ نظر آ رہے ہیں بہت اس بائک میں آپ کو پروائیڈ کے گئے ہیں آپ لائٹ بھی دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت لائٹ فرنٹ کی دیگئی ہے جس نے اس کی فرنٹ کی لوگ کو کافی ڈیفرنٹ اور مددار بناتی ہے نیکسی جو اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ اس کی پرائیس ہے ہونڈا سیڈی سیونٹی جو کہ آپ کو تقریباً ایک لاکھ ساٹھ ہزار میں آفر کی جارہی ہے اور یہ میکسیمم آپ کو ایک پچیس سے تیس ہزار کے دمیان آفر کی جارہی ہے میجرلی اور منیمم فرقی بات بھی کریں تو دونوں بائکس کی دمیان تیس ہزار کا میجر فرق نظر آتا ہے بڑت تیس ہزار پر کم دینے کے بعد بھی آپ کو ایک اچھی کوالیٹی مل رہی ہے اور بائک کے اندر اچھی پرفارمنس دی جارہی ہے بائک کے اندر اچھی لک دی جارہی ہے اور فیچرز بھی کنجوسی نہیں ہے فیچرز بھی فلفل دیے جارہے ہیں جس میں خوبصورت گرافکس ہیں الائی ویلز ہیں ساتھ ساتھ آپ کو سیلف سٹارٹ اپشن ہے فرنٹ کی ہیڈ لائٹ چینج ہے ڈول میٹر اپشن ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سپائک کو اڈوانٹیج میں لے جاتی ہیں کوالیٹی وائز بات کر لی جائے تو یہ ہونڈا کو کمپیٹ کرتی ہی نظر آتی ہے اچھی کوالیٹی لگائی گئی ہے چاہے پینٹ سائٹ سے دیکھیں پرفارمنس کی بات کر لی جائے تو پرفارمنس میں بھی نوڈ آؤٹ یہ تھوڑا بہت ہی فرق لے کر آتی ہے اتنا میجر فرق نہیں ہے آپ کو جو ہے وہ یہ تقریباً پچپن تک کی ایوریج جا کر دیتی ہے جبکہ ہونڈا سیری سیونٹی آپ کو ساٹھ بیسوٹ تک کی ایوریج جاتی ہے ٹاو سپیڈ کی بات کر لی جائے تو یہ آپ کو تقریباً ٹاو سپیڈ لاتی ہے ٹاو سپیڈ میں یہ بہتر رہتی ہے سیری سیونٹی سے کیونکہ اس کی جو ہے وہ آپ کو ڈسپریسمنٹ کا منار آتی ہے سیونٹی ٹو کی اس میں ڈسپریسمنٹ زیادہ ہے تو یہ آپ کو ٹاو سپیڈ بھی بہتر پروائیڈ کر رہی ہے تو یہاں پر جو ہے وہ یہ ٹاو سپیڈ میں بہتر رہتی ہے اور آبالال پرفیومس میں جو ہے وہ ٹکر دیتی ہے ہونڈا کو نظر آتی ہے اگر میں اس بائک کا کنکلین کی طرف جاؤں لیکن اس سے پہلے میں یہاں پر ڈس اڈوانٹیج بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا کیونکہ ہر بائک کے اندر ہمیں کہیں نہ کہیں فلاؤس بھی نظر آتے ہیں آل دو اس کی پرائز کم ہے ہونڈا سیڈی سیونٹی سے بڑ جو ایک میجر فیکٹر نظر آتا ہے وہ پارٹس کی ویلبلیٹی کا نظر آتا ہے کراؤن ایک اچھا برینڈ ہے اور آپ کو لانگ ٹرم سے یہ سرویسیز دے رہے ہیں جہاں پر اس کے پارٹس کی ویلبلیٹی اتنی زیادہ مشکل تو نہیں ہے بڑ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بائک کے پارٹس کہیں نہ کہیں آپ کو سٹرگل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر آپ ان کا پیریزن سیڈی سیونٹی دیکھو دیکھتے ہیں سیڈی سیونٹی کے پارٹس آپ کو ہر گلی محلے کچھے میں نظر آئیں گے بٹ آپ کو اس کے پارٹس ایک سپیسیفک جگہ پر تو مل سکتے ہیں بٹ کچھ ایسے ہی ریاض میں شاید میبھی بہت سکتا ہے اس کے علائی ویلز آپ کو نہ ملیں یا پھر اس کے سیلف سٹارٹ کی جو مشین ہے وہ اگر خراب ہو جائے تو وہ آویلیبل نہ ہو تو اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہے آپ کو کہیں نہ کہیں سٹرگل کرتی ہوئی نظر آ سکتی ہیں اب اس کے سیلف سٹارٹ کا جو کوالٹی ہے وہ کتنا اچھا ہے یہ تو آپ جو ویزر اذرات یوز کر رہے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے یوز کیا ان کو کیسے ایکسپریئنس لگا بٹ اس کے بارے سے میں فیلال کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا اس کے علاوہ گائز یہاں پر مزید جو مجھے فلاؤز نظر آتا ہے وہ ایک ری سیل ویلیو کو بہت بڑا امپورٹن فلاؤز نظر آتا ہے کیونکہ ری سیل کو لے کر بہت سارے کنزیومر جو ہے اپنا ڈسین جو ہیں انکلیوڈنگ می جب میں بھی بائیک بائے کرتا ہوں تو میں ری سیل کو بہت سب سے پہلے جو ہے اپنے باکسز میں کنسیڈر کرتا ہوں جب بھی ہمیں کسی چیز کو بائے کرتے ہیں تو ایک لسٹ بناتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں اس میں دیکھنی ہوں تو ری سیل میرے لئے ٹاپ پر رہتی ہے یہ آپ لوگ کی پرسنف ریفرنس ہے کہ آپ ری سیل کو کہاں پر دیکھتے ہیں بہت ری سیل ایک امپورٹن فیکٹر ہے جو میرے خیال میں یہاں پر ہمیں لیک کرتا ہوں نظر آتا ہے اور جب ہم بائیک لے لیتے ہیں تو سال کے اندر اندر اچھے خاصے پیسے بائیک توڑ دیتی ہے برسیڈی کے کیس میں ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ بائیک لینے کے بعد سال بعد آپ کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ پروفٹ کے اندر سیل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ گیپ نظر آتا ہے ہمیں تو یہاں پر میں اب فائنلی سیجیشن کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں کو صرف دو چیزیں سیجیشن کرنا چاہوں گا پہلی تو یہ ہے کہ سیڈی سیونٹی جو لینے والے حضرات ہیں وہ میجرلی فوکس ہوں گے ریسیل کو لے کر اور لونگ لاسٹنگ بائیک کو لے کر کے یار ایک ایسا بائیک جو لمبے عرصے کے لے چلے جس کے پارٹس کا مسئلہ اور جس کی ریسیل اچھی ہو جب چاہے سیل کر دیں اور جتنے پیسوں کے لیے اتنے پیسے مل جائیں تو یہ ہونڈا کے اندر ایک بہت بڑا آج کل ایڈوانٹیج بن چکا ہے جب سے انفلیشن ہماری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور جبکہ کراؤن جیسی بائیک کے اندر یہ آپ کو کہیں نہ کہیں لیکھ کرتا وہ نظر آئے گا ایڈوانٹیج بٹ فیچرز میں نو ڈاؤٹ کراؤن کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پرفارمس میں ایکول ٹو ہونڈا ہے اور فیچرز بہت اچھے دے دیئے گئے ہیں تو میرے خیال میں اگر آپ ایک اچھے فیچرز انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک نئی لک چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے اچھا آپشن ہو سکتا ہے آپ کے اس بائیک کے بارے جو بھی اپنے ہیں نیچے کمیل باکس میں ضرور بتائیے چینل کو کریں سبسکرائب اسی طرح کی جبردست ویڈیوز دیکھنے کی نماز سا بنے رہے ہیں اللہ حافظ